جب کہیں پہ بھی جنگ آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اثرات دنیا پوری پر ہوتے ہیں تو آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکیشن کرنے جا رہے ہیں کہ جنگ ہے اس کے اثرات کیا پاکستان میں بھی ہوں گے یا پھر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو فہیم صلی کی افیشل یوٹیوب چینل میں ہوا آپ کا مزمان عبدالعافر ناظرین دنیا پوری کی اس وقت نگاہیں کہاں پر مرکوز ہیں تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دنیا پوری کی نگاہیں جو ہیں وہ رشیہ اور یکرین کے اوپر مرکوز ہیں وہاں پر ایک جنگ کا سماہ ہے یکرین کے اوپر رشیہ کی بمباری جاری ہے مختلف جو سنیریوز ہیں وہاں پر کریئٹڈ ہیں جو انسانیت ہے وہ اس وقت تمام طرح انسانیت رو رہی ہے دوسری جانب جب کہیں پہ بھی جنگ آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اثرات دنیا پوری پر ہوتے ہیں تو آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکیشن کرنے جا رہے ہیں کہ جو جنگ ہے اس کے اثرات کیا پاکستان میں بھی ہوں گے یا پھر نہیں جی تو جنگ کا کیا اثر پڑ سکتا ہے ملکی ایکانومی کے اوپر اور ملک کے دیگر معاملات کے اوپر اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصی ہے موجود ہے کس طرف کے مطاعر نہیں ہے سینئر بزنسمن ہے وہ پینتیس ایک سالوں سے بزنس کر رہے ہیں پینتیس سے زیاد سالوں سے سیاست کر رہے ہیں جی فہم صدیقی صاحب فہم صاحب کیا علاق جانے ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی اگر جنگ کونٹینیو رہتی ہے دیکھیں جی میں جو دیکھ رہا ہوں نا دیکھیں ریشیا اور یوکرین جو پہلے یوکرین ریشیا کا ہی حصہ تھا اور یہ یورپ میں جب گیا تھا نائنٹیز کے اندر نائنٹی نائنٹی ٹو میں میرے خیال سے یہ گئے تھے وہاں پہ یورپ کی طرف گئے تھے اچھا اب حالات و واقعات یہ ہیں جو میری نظر میں یا میں نے جتنا بھی ریسرچ کیا ہے کہ تقریباً فوڈ کی ایٹم تیر کی ایٹم تقریباً تقریباً دنیا کے اندر فورٹی سکسٹی پرسنٹ جو ہے نا فورٹی فیفٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ یہ ساری جو ہے نا یہی ویٹ کرتے ہیں رشیاں اور یوکرین کی طرف سے ہوتی ہے اب لامولہ ہمارے پاکستان کے اندر جب ہم اپنے چیزیں دیکھنے دیکھیں ہم نے تیل جو ہے نا جلانے والا وہ بھی ہم نے باہر سے ہی منگوانا ہے ہم نے جو ہے تیل جو کھانے والا ہے وہ بھی باہر سے ہی منگوانا ہے ہم نے دالیں تک باہر سے منگوانا ہے ہم نے بہت ساری فوڈ کی ایٹم جو ہے نا باہر سے پہنمانی ہے حالانکہ فوڈ کے اوپر بھی میں نے آپ کو پیسے دنوں ایک ویڈیو کی تھی بلکل یہ کارڈ موجود ہے جس کے اوپر اپنی گلچر کے حوالے سے بریف کررہ اب ہم خود کفیل ہیں ہی نہیں فوڈ کے اندر ہم خود کفیل ہیں ہی نہیں تیز کے اندر ٹھیک ہے تو ایٹومیٹرکی دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل پڑھیں گے تو پاکستان پہ اس کے اثرات رہے ہیں فیم صاحب ویسے جو حالات نظر آ رہے ہیں نا یہ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ میرے حالات میں مجھے جو سمجھا رہا ہے کہ یہ اوپر جانے والے ریٹ ہیں نیچے وزیراعظم نے کوئی پتہ نہیں کس پریکٹر میں جو جو جس بھی طریقے سے لوگوں کو ریڈیف دیا ہے ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ریڈیف دیا ہے میں کہوں گا بلکہ دنیا میں اور تیزی آئے تیل کی تو پاکستان کی گورنمنٹ جو نہ اور نیچے لے آئے تو یہ تو واہ واہ ہو جائے گا بڑا زبردست ہو جائے گا لیکن لوگ خوشی ہیں وہ کہا رہے ہیں کہ آپ نے تقریباً سو روپیہ ایک سو کچھ روپے تقریباً اسی روپے جو ہے آپ نے اپنے جو جتنا بھی آپ کا گورنمنٹ گارٹنور تھا مرے ہاں سے چار سال مکم بھول ہونے والے اسی روپے آپ نے چڑھایا اور دس روپے گرائیں اچھا ابھی دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابھی وزیراعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جون تک یعنی کہ بجٹ تک جو ہے نا یہ ہی پرائسیس رہیں گے اب کہاں ہے اب آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے جنگ ہو جاتی ہے جنگ کونٹینیو رہتی ہے اور عالمی منڈی میں جو ہے نا وہ مزید جو ہے اس سے کام نہیں رہتا اس کی پرائسیس کا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سو پانچ روپے فی بیرل کے ساتھ جو ڈالرز ہیں ایک سو پانچ ڈالر فی بیرل ریٹ چڑھ چکا ہے اور دوسری جانب ہم نے کام کر دیا ہے تو اس سے کہیں گورنمنٹ کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرڑی گورنمنٹ خسارے میں جا رہی ہے تو کوئی بھی زیادہ خسارہ تو نہیں ملکہ ہو سکتا نہیں بلکل خسارے میں دیکھیں اب اب آپ یہ دیکھیں کہ آہ ویسے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس سکومر تھے اللہ کی طرف سے کوئی مربانی ہے اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ جیسی یہ گورنمنٹ آئی ہے اور آہ میں نے یہ دیکھا کہ کرونا کی وجہ سے دنیا کی ایکانومی جو ہے نا برے طریقے سے گر گئی تھی برے طریقے سے حالات لیکن پاکستان میں تو پہلے ہی کچھ نہیں تھا تو اس لیے اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہوا اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے کافی کچھ سنبھل گیا بلکل لوگوں نے بھی آپ کی تعریفیں کیے انڈیا کو آپ نے آفر کر دیا تھا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ملک کو کس طریقے سے چلے ہیں اسی طرح اگر جنگ جنگ کے بھی اثرات آ بھی جاتے ہیں نا تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی اس ٹیم مہنگائی لگتی ہے جس ٹیم آپ کی جیب میں کشنی ہے ایک چیز آج سو روپے کی ہے نا تو آپ کے پاس سو نہیں ہیں تو وہ بہت مہنگا ہے اور وہی چیز جب ایک ہزار روپے کی ہے آپ کی جیب میں کئی لاکھ روپے ہیں تو آپ کے لیے وہ پرچس کی ہے تو اپنی میارے زندگی کو آپ اوپر لے کے جائیں میری آپ لوگوں سے ویور سے یہ ہے کہ اپنے میارے زندگی کو اوپر لے کے جائیں جیسے ابھی کرونا کی وجہ سے دنیا کے آہ ایکانومی گری پاکستان میں بھی لوگوں کے حالات خراب ہوئے بہت سارے بسنسیز خراب ہوئے لیکن بہت سارے لوگوں نے انہی حالات کے اندر اپنے میارے زندگی کو اوپر لے کے گئے جس میں سب سے بڑا جو تھا نا آن لائن کا جو آہ کاروبار تھا اور میں نے بھی کوشش کی میں نے بھی تقریباً میرے خیال سے نانا کرتے کئی ہزار خاندانوں کو جو اینہ میرے ساتھ جڑے بھی ہیں اور میں ان کو جس طرح بھی مستقی ہو سکتا کرتا ہوں کئی ہزار کرانوں کی یہاں بہت اور یہی آؤٹکا میں جی اس پروگرام کی بھی کہ رشیہ اور یوکرین کی جنگ تو ایک جانب جاری ہے لیکن دوسری جانب آپ کو اپنے لئے جنگ لڑنی ہے اور زیادہ سے زیادہ ارننگ کی جانب جانا ہے بلکل جی اور اسی دعا اور امید کے ساتھ آپ کا اپنا مضمان عبدالعافع فہم صدیقی صاحب کے امراہ اجازت چاہتا ہے کہ وطن عزیز اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک امن کی فضاء پھیلے اور تمام تر لوگ امن کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کریں اپنے مضمان عبدالعافع کو دیجئے اجازت اللہ ہنے کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی